آج تم غلامی کرتے ہو اپنے پی ام اور سی ام کی روپوں کی نوٹ پرساتے ہیں تم پر پر تو جی حضوری کرتے ہو آپ ہی ہمارے خدا ہے جب آتما نکل جائے گی تو اسی کی باوڈی نہیں لکھ پاؤ گے گھر پہ انتیم سسکار کرو گے یا پھر دفن کر کے آو گے انسانوں کی ایک ایک کمزوری انسانوں کے لئے کیا پہتر ہے اللہ بیٹر نوز اللہ سے بیٹر کوئی نہیں جان سکتا اس دھرتی پر دن میں مارکٹ سے آئے اللہ تبارک و تعالی نے خبر بھیجی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیاری کی اور آدھی رات کو آپ علیہ السلام نکل گئے انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم محمد الرسول اللہ جس گھر میں پھیرتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور محمد الرسول اللہ کا خاتمہ کر دیں گے جب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور کن پر کن پر دیت یا قصاص یا کن پر قتل کا جرم آئیت کریں گے اس لئے کہ سارے سردار وہاں پر ہم موجود ہوں گے تو کسی ایک سے بھی یہ قبیلہ قریش اور بنو حاشم حمد نہیں کر پائے گا مقابلہ کرنے کا اور ان سے بدلہ لینے کا اس لئے سب لوگ اپنی ہاتھوں میں تلبار لے کر محمد الرسول اللہ کے گھر کے دروازے کھڑے ہو جاتے کہ آج محمد کا خاتمہ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ چودہ سو چووالیس سال پہلے کے لیے نہیں تھا آج اسلام کو مٹانے والو اسلام کو ختم کرنے والو لاکھ کوششیں کر لو تم اکتر چھے سو سات سو آٹھ ہزار نو ہزار ملین ان بلین اربوں ٹولر تم ختم کرو اسلام مٹنے والا نہیں اسلام کا فاؤنڈر اللہ ہے اور اسلام کے نظام سسٹم کو لکھنے والا دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہے انسان کی ہاتھ کی لکی بھی کتاب بدلی جا سکتی دوکتر بھیم راو امبیٹ کر نے بھارت کے اندر سنبیدھان لکھا مودی جی نے سنشودھن کر دیا سی ڈبل اے لا کر این آر سی ڈبل اے میں سنشودھن کیا جا سکتا قانون نہیں تھا تو سنشودھن کیا جا سکتا ہے کیوں صرف انسان نے لکھا ہے لیکن رب کے لکیوی کتاب کو کوئی مائے قلال نہیں بدل سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سارے گروہ گنٹال آگئے ہاتھ میں تلوار لے کر کہ محمد کا خاتمہ ہوگا آج آج محمد نہیں بچے گا ان کی تحریک رک جائے گی ان کے ناپاق ازائن میں وہ لوگ خوش ہو رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنایا وَجَعَلْنَا مِنْ مَنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَا غَشَيْنَاهُمْ فَمْ لَائِبْسِ رُولُ اللہ کے نبی ایسے نکل گئے سامنے سے وہ لوگ نہیں دیکھ پائے اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مکت المکرمہ سے مدینہ کے طرف چلے غارے سور میں رکھے غارے تین دن تک رکھے اس کے بعد مدینہ المنورہ پہنچے ہیں وہاں پر جانے کے بعد اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہجرت کا مینس اپنے شہر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں منتقل ہونا اس کو ہجرت بولتے ہیں اور اسی دن سے اسی دن سے تاریخ کی ابتدہ ہوتی ہے اور اللہ کے نبی جس دن گئے رجب کا مہینہ تھا لیکن اسلام کی شروعات اور اسلام کی تاریخ اسلامی اعتبار سے کلندر کے اعتبار سے اسلامی کلندر کے اعتبار سے اسلام کا نیا سال محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور ہجرت سے تاریخ متعین کی گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نکلے صبح ہوئی صبح ہونے کے بعد وہ لوگ دیکھ رہے کہ ارے محمد رسول اللہ نکلے کیوں نہیں کیوں نہیں نکلے سب چیمی گویاں کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بستر کے اوپر تو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا کرو کوشش بدنام کرنے کی کوشش کرو دنیا والو اسلام کا نظام انسانوں کی ہاتھ کیلکی بھی نہیں ہے کہ تمہارے بدنام کرنے سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے لئے کونسا قانون اچھا ہوگا تمہارے لئے زندگی میں کونسی چیزیں تمہارے لئے نفع بخش ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا آج تم غلامی کرتے ہو اپنے پی ام اور سی ام کی روپوں کی نوٹ پرساتے ہیں تم پر پر تو جی حضوری کرتے ہو آپ ہی ہمارے خدا ہے جب آتما نکل جائے گی تو اسی کی باوڈی نہیں رکھ پاؤ گے گھر پہ انتیم سسکار کرو گے یا پھر نفن کر کیا ہو گے انسانوں کی ایک ایک کمزوری انسانوں کے لئے کیا بہتر ہے اللہ بیٹر نوز اللہ سے بیٹر کوئی نہیں جان سکتا اس دھرتی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچایا وہ میں ہجرت کو اصل بتانا چاہتا تھا تو آپ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو وہاں سے اسلام کی تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے اور ہمیں وہ تاریخ یاد رہنی چاہیے محرم کی پہلی تاریخ اسلامی کے اعتبار سے نیا سال ہے اور وہ بہت زیادہ خوشی منانے کا نہیں ہوتا ہے میرے نوجوان ساتھ یہ ایک آدمی نے ہم سے سوال کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب ہاں پتہ نہیں کہاں کسی شاید کسی مہا پرش کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا اس نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کہتے ہوں کہ آپ کا قرآن اللہ کے طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے تو اللہ جانوروں کو مارنے اور زبا کرنے کا آرڈر دیتا ہے اللہ ظالم ہے کیا جانوروں کو مارنے اور کاتنے اور کھانے کا پرمیشن دے رہا ہے ہم نے کہا کہ اچھا قرآن میں ہے تو آپ کو اعتراض لگ رہا ہے کہ قرآن میں ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُهَا وَزِینَا قرآن میں جانوروں کو استعمال ان کو حلال بعض جانور وہ ہیں جن کو آپ استعمال ملا سکتے ہیں زینت کے طور پر گھوڑا ہے بہت سے جانور وہ ہیں جن کے اوپر آپ سواری کر سکتے ہیں بہت سے جانور وہ ہیں جن کے اوپر آپ بوجھ ڈال کر ان کو روٹیشن کرتے ہیں جیسے خچر ہے کہیں کہ دیکھیں یہ اتر پردیش میں زیادہ دیکھئے گا آپ کو کہ گدھا ہے دونوں طرح مٹی ڈال دیتے ہیں ایک مرتبہ راستہ دکھا دیجئے کہنے کو گدھا ہے لیکن اس سے زیادہ آقل میں میں سمجھتا ہوں کہ انسان بھی نہیں ایک مرتبہ راستہ دکھا دیجئے دوبارہ اس کے بعد اسی جگہ چھوڑ دیجئے وہ ایک دم گھر پر پہنچ جائے گا یا جہاں اس کو جانا منزل مقصود تک پہنچ جائے گا انسان نہیں ہے انسان کو تو تین مرتبہ یاد دلا یہ راستہ بھول جاتا ہے ہمیں کوئی کلکتہ میں رہتے وہ آئے وہ اتنے دن ہو گئے ابھی تک ہم کو راستہ دنگ سے یاد نہیں تو وہ اس کو گدھا بولتے ہیں لیکن گدھا نہیں وہ بہت ہی شکتی سہن اور بہت ہی بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کرنے والا تھنڈے مزاج کا جانور گھوڑے کی طرح نہیں کی پیر مار دیتا ہے کسی کا ناک مار توڑ دیتا ہے ایسا نہیں وہ تو اشوما شکما روحا تیز رفتار ہے تو بہرے کہے کچھ جانور ایسے ہیں جو زینت کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے چوپائے میں یہ گھوڑے کو آدمی خوبصورتی کے لئے لگا رکھتے ہیں اپنے گھر پر پہلے زمانے ہم ہوتا تھا ہاتھی بھی استعمال کرتے تھے زینت کے طور پر گھوڑے کو استعمال کرتے تھے آج نہیں آج تو آپ آچی کھاپاچی آگ جیا ہے بیٹھو تیل ڈالو اور نکل چلو دوسرے جگہ پہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا پہلے زمانے میں بڑے لوگ ہوتے تھے بگگی استعمال کرتے تھے بگگی بگگی گھوڑے تانگا آج تو تانگے کی جگہ پر کیا آگیا تھار بہلے ہی وہ تھار کسانوں پر چلا دیتے لکیمپور میں ہوا کھینی لکیمپور میں کسانوں کے اوپر ہی تھار چلا دیتے پہلے بگگی ہوا کرتا تھا آدمی شوق سے آرام سے بیٹھتا تھا اس کے بعد تب سیر و تفریق کے لیے نکلتا رہی تو بیرے کیف اس نے پوچھا کہ آپ کے قرآن میں دیکھیں مولانا کتنی بڑی ظلم کی بات کہی گئی ہے کہ جانور کو زبا کرتے ہیں کاتتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ وہ بھلا کہ انسان اگر جانور کی گوشت تو اس کی ماس کو کھائے گا تو جانوروں جیسا بن جائے گا اور آپ کے اسلام میں پروف ہے تھوڑی بات ہوتی ہے مسلمان سر پر کفن بات کر سڑکو پر آ جاتا ہے مارنے اور کاتنے کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کی سوچ غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے قرآن میں ہے دیکھئے جانوروں کو زبا کرو کھاؤ اس کا گوشت ماس اس سے مراد یہ ہے کسی بھی جانور کو کاٹ کر اس کو کھانا ہم نے کہا کہ قرآن پر اعتراض مت کیجئے بقدرِ ضرورت کبھی کبھی اس لوگ پڑھتا ہوں میں ورنہ مجھے شوق نہیں ہے اپنے آپ کو چطر ویدی کہنے کا یا منتر پڑھنے کا تو میں نے ان کو یہ بات کہی میں نے کہا کہ قرآن میں ہے تو آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پھیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ قرآن میں آپ نے اپنی کتاب میں غور کیا میں نے کہا کہ پڑھئے منوسمرتی صفحہ نمبر انسٹھ میں لکھا ہوا ہے میرے خیال چاہتا ہے دوسرا یا تیسرے میں لکھا پروچتم بکشن مام سام وائشنا ومم مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو زبا کرتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ پر تب زبا کرتے ہیں تب آپ اس کی گوشت کو کھاتے ہیں اس کو یہ پروسس ہے سیم یہ جب پروچتم بکشن مام سام وائشنا ومم پروچتم بکشن مام سام اگر کسی پرانی اگر کوئی ماس کھانا ہو جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے تو ایشور کے نام سے اس کو پاک اور پویتر کرے تب اس کو کھائے کیوں کیونکہ جنگل کے پشو پکشی پشو منس جانور پکشی منس پرندہ جنگل کے پشو پکشی آپ یوں ترجمہ کیجئے جنگل کے باز پشو اور باز پکشی کچھ پکشی اور کچھ جانور اور کچھ پرندے جانور میں پھر آپ اس کو نہیں کھا سکتے شیر کو نہیں کھا سکتے چیتے کو نہیں کھا سکتے آپ گھولے کو نہیں کھا سکتے کچھ جانور ایسے ہیں کہ آپ ان کو کھا سکتے ہیں جو مینشن ہے جو حلال ہے احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ ساری باتیں الگ الگ مل جائیں گی آپ ان کو کھا سکتے ہیں کیوں کھائیں گے کیونکہ وہ پشی پکشی پرانی کے بھوجن ہے انسانوں کے بھوجن ہے اور جب اس کے ماس کو کھائے گا اس سے کتنی طاقت کتنی انرجی ہوں گے انسان جانور نہیں بنے گا بلکہ اس کی ایک ضرورت کی چیز ہے ہم نے کہا کہ مٹن کھاتے ہیں مٹن تو سب کھاتا ہے مٹن کھا کر کیا کوئی خصی بن جاتا ہے کیا بہت سے خصی تو وہ ہوتے ہیں کسی کو بیمارے کا اٹھا کر پٹک دے گا ہاتھ پیٹ توڑ دیتا ہے کیا کوئی مٹن کھاتا ہے تو کسی کو دیکھا آپ نے کی کوئی خصی کی طرح اس کے اندر عادت آئی ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں گاڈ لارڈ کے طرف سے ہیں اللہ کے طرف سے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون سے جانور کا گوشت کھا کر یا کون سا کام کرنے سے کون سی چیز مانو کے لیے مانو جاتی کے لیے انسان کے لیے نفع ہے اور کون سا نقصان ہے ہم اس رب کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم کرتے ہیں رب ہم سے ہمارے اندر کیا کمی ہے ہمارے اندر کون سی کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے اندر کتنی پروٹین چاہیے ہمارے اندر کن کن چیزوں کی اوشکتہ ہوتی ہے اللہ نے ہمیں اسی حساب سے روزی اور روٹی دیے فل فروٹس دیے اسی حساب سے کھانا پینا دیا ہے اسی لئے ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے طرف سے یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ نظام ہے کہ اس دنیا کے انسانوں کے لیے کیا ضروری ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اللہ سے پیٹر کوئی نہیں جان سکتا ہے اسی لئے اللہ کا جو قانون ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا یوں ہی نہیں ان کو کہا گیا جگت پتی اے دنیا کے لوگو تم جگت پتی کے بیچ رہتے ہو اس دنیا کے محافظ کے بیچ رہتے ہو اور اس دنیا کا محافظ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نبی سے پڑھ کر کوئی محافظ اس دنیا کا نہیں ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی چیزیں بتائی لوگوں کو جو اللہ کے طرف سے آدیش ہوا آخری نبی جگت پتی سنسکریت میں جگت پتی اور عربی میں خاتم النبیین اور اور کیا کہا گیا اور بھی کہا گیا بہو نام جنم نامنتے بہو نام جنم نامنتے کئی جنموں کے بعد کئی جنموں کے بعد کئی جنم اللہ کے نبی کون سے جنم میں آئے اللہ کے نبی کتنے نبی کے بعد آئے تقریباً ایک لاکھ سوالاکھ انبیاء کے بعد آئے محمد الرسول اللہ اسی لئے سنسکریت میں کہا ہے شریف بھگوت گیتہ میں بہو نام جنم نامنتے بلکل اخیر میں ایک ایسے گروہ کو بھیجیں گے بہو نام جنم نامنتے گیان وانمام پرپدیتی گیان کا بھنڈار ہوگا ان میں ان میں بہت گیان ہوگا محمد رسول اللہ کو گیان تھا تائریک حضرت جبرئیل کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو گیان دیتی تھی ان کو ایڈوکیشن دیتی تھی ان کو تعلیم دیتی تھی بہو نام جنم نامنتے گیان وانمام آج کل بہت سے لوگ گیان کے نام پر تو پتا چلا کی گیان کس کے طرف سے اوپر والے کے طرف سے اوپر والا یعنی ہماری زبان میں اللہ کے طرف سے ہندو بھائیوں کی زبان میں ایشور کے طرف سے بہو نام جنم نامنتے گیان وانمام امام پر پت دگیتے واسو دیوان سر ومتی سمہات ما صدر لبہا اور سنو جس بندے میں گیان ہے اس کو رسوہ مت کرو یعنی جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس کو رسوہ مت کرو اور ہمارے بیچ میں تعلیم یافتہ کون حافی صاحب قاری صاحب مولانا صاحب وہی ہوئے پڑے لکھ پڑا لکھا طبقہ تو وہی ہوتا ہے جن کے اندر گیان ہوتا ہے ایشور کا ان کو زلیل مت کرو کیوں ایشور کا گیان ہوتا لیکن گیان جب ان کے اندر ہے ایشور کا گیان تو شریف کرشن جی کہتے ہیں میں خود ان میں ہوں کیونکہ میرا گیان اس میں ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے یرفع اللہ 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 اوت العلم درجات جتنے بھی ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو بلند کیے ایمان کی وجہ سے بکوز او ایمان اللہ سبحانہ وتعالی اللہ مینشن مومن بلیف ان ون گوڈ جو ایک اللہ کو مانتا ہے اللہ نے ان کا نام ان کے درجات کو بلند کیے اللہ اللہ تعلیم جن کو نالج اور جانکاری دی ہے تو پتا چلا کہ سماج میں ان کی لوگ عزت کرتے ہیں ان کا مقام اور بلند ہے کیوں؟ ان کو گیان ہے ظاہر سی بات ہے نا آپ جرمنی چلے جائیے جرمنی کے اندر جو گروہ لوگ ہوتے ہیں نا جو گروہ ٹیچر جن کو بولتے ہیں ان کو ٹیچر کو وہاں پر وہ سمان ملتا ہے وہ عزت ملتی ہے جو وہاں ہمارے بھارت کے گورنر کو ملتا ہے وہ سمان جرمنی کے اندر وہاں ٹیچر کو دیا جاتا ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیچر ہے تو ٹیچر کی محنت کی وجہ سے ہمیں ایک اچھا انسان ملتا ہے ایک اچھا بچہ ملتا ہے ایک ایجوکیٹڈ پرسن ملتا ہے ہمارے بھارت میں نا ہمارے بھارت کے اندر میں تو جناب جو پڑھانے والے ہیں ان کو زیادہ زیادہ ماسٹر صاحب زیادہ زیادہ اوہ ملتا جی ٹوپی ڈاڑی والا ہے تو اوہ ملتا جی خاضی صاحب ہے مفتی صاحب ہے مولانا صاحب ہے مولانا صاحب ملتا جی ہاپی جی یہ لفظ کوئی سمان نہیں کچھ نہیں بلکہ رسوا کرتے ہیں نا مولانا صاحب کو کچھ نہیں ملتا رات ہاتھ میں رسید لے لیتے ہیں چندہ کرنے کے لئے چلے جاتے کیا مولانا پھر سے آگئے آپ زکاة میں نے صدقہ لینے بہت سا مسلمان سخت دل مسلمان تو یوں کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے آپ صرف چندہ کرتے پھرتے ہیں اب بہت سے مورک لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں حافظ صاحب کو مولانا کو آرے آپ کی آپ تو زکاة اور صدقات کھا کھا کر کے پڑھے ہو ایسے ایسے جناب حقارت کی نگاہ سے نہیں دنیا مالو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علم دین کی فضیلت کو بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ سے سب سے زیادہ اس زمین پر کوئی ڈرتا ہے تو کون وہ صرف علماء کرام کی جماعت ہے انما یخش اللہ من عباد ہیل علماء منیشٹر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے ایم پی ایم ایلیز اللہ سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ یہ تو گناہوں کے ڈھیروں پر بیٹھ کر گناہوں کا تھوک میں سودا کرتے ہیں جناب تھوک میں ہول سیل ریٹ میں گناہوں کو پیدا کرتے ہیں گناہوں کو برپر کرتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں ہوا تھا بندال میں ایک بہت بڑا کڑاروں کا گھوٹالہ لوگوں کے سامنے نظروں میں آیا تھا اے ہمارے بھارت کے اندر جناب ہمارے موجودہ اقتدار میں ظالم لوگوں کے کچھ منتری لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کڑاروں اور عربوں روپے لوگوں کے کھائے ہوئے لے کر بیٹھے ہوئے ان کا سمان نہیں ہے سمان ان کا ہے جو گروہ لوگ ہوتے جو گیانی لوگ ہوتے یرفع اللہ اللہزین آمنو منکم واللہزین اوت الحلم درجات ان کے درجات بلند کیے گئے